بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم خلیل الرحمن 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 اب میں جن کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے وقار زکار عورت چاہے کچھ بھی بول دے کچھ بھی کر دے اگر ایک مرد عورت کی عزت نہیں کر سکتا اس کے سامنے اسے گالی دی دیتا ہے ذرا آپ خود دیکھیں کہ وہ چینلز پر خود کیسے بات کرتے ہیں لڑکیوں سے لڑکوں سے باز بند کرو میں ریجیک نہیں ہوں اب کسی بھی تارف کے محتاج نہیں یہ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں آمیر لیاقت حسین زرداری صاحب کے گھٹوں میں تکلیف ہے اور وہ جن حرکتوں کی وجہ سے گھٹے میں تکلیف ہوئی ہوگی وہ مجھے نہیں پتا کیا ہے اور ان کے خلاف بولی ہیں ماری آواز دی ذرا ان کو بھی آپ دیکھ لیں ان سب کو دیکھنے کے بعد مجھے تو حیرت ہوئی ہے لیکن اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا ماروی سرمت نے کیا کیا کہ خلیلو رحمان کمر صاحب نے اس کو گالیاں دی اور اتنی زیادہ گالیاں دی جو کہ ابھی تک ٹی وی نے نشر بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی شاید بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے ہر جگہ فیس بوک ٹک ٹاک اور یوٹیوب ہر جگہ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں خلیلو رحمان کمر صاحب ہی دکھائی دیتے ہیں اور مجھے ایک قرآن کی آیت ہی آدھاتی ہے وہ تو عز و منتشاہ وہ تو زل و منتشاہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ خلیلو رحمان کمر صاحب یقیناً ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ غصے والے ہیں بدتمیز ہیں لیکن مجھے اب سمجھ آیا کہ وہ بہت اصول والے ہوں گے جو جن جن لوگوں کو انہوں نے کاسٹ نہیں کیا جن جن لوگوں کی انہوں نے بلا وجہ کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کی وہ سب ان کے خلاف تھے لیکن دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ ٹی وی پر بیٹھ کر جس نے گالیاں دیں وہ لوگوں کا ہیرو بن گیا آپ بھی مجھے کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ خلیلو رحمان کمر صاحب کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف ہیں تو مجھے آپ کے کمنٹ کا بہت بے چینی سے انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ